عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام قاسم علی ہے اور میں آپ کا فیزیکس ٹیچر ہوں سٹوڈینٹ اید یوزول کے یو نو ویل ہم اپنی فرسٹ یر فیزیکس کا چیپٹر نمبر الیوان جس کا نام تھا ہیٹ این تھرمو ڈائرامکس اس کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اپنی پریویس ویڈیو تاک اور آج بھی ہم اسی چیپٹر کے مطلق اسی چیپٹر کے ٹاپک کے مطلق ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے جو اس ویڈیو میں میں ٹاپکس لیٹ کر کے لائے ہوں سٹوڈینٹ آپ کے لیے اس کا نام ہے سیکنڈ لاو تھرمو ڈائرامکس فرسٹ لاو تھرمو ڈائرامکس ہم نے پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر لیا تھا اور اپنی اس والی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ لاو تھرمو ڈائرامکس اور یہ دونوں ہی لازٹ ایمپورٹنٹ ہے اکارڈنٹو پیپر پوائنٹ آف ویو سے کہ پیپر میں اکثر اوقات اس طرح کے کوئیشن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ فرس لاو تھرمو ڈائرامکس تھا اس کے بعد مولر سپیسپک ہیٹ کپیسٹی تھا اب تھرڈ بان آپ کے پاس یہ والا کوئیشن آ گیا کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے سیکنڈ لاو تھرمو ڈائرامکس سٹوڈنٹ یہ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے تاکہ اگر کوئیشن پیپر میں آ جائے تو آپ پہلے سے پریپیئر ہو ان کو سالب کرنے کے لیے تو سٹوڈنٹ چلتے ہیں پھر ہم اپنی اس ٹاپک کے طرف جس کا نام ہے سیکنڈ لاو آف تھرمو ڈائرامکس سیکنڈ لاو تھرمو ڈائرامکس میں بتا رہے ہیں اگر اس کی میں سٹیٹمنٹ لکھوں پہلے تو سٹیٹمنٹ سٹوڈنٹ اس کی کیا ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں اس کا مطلب بھی پہلے جی لکھ لیتے ہیں camping دیکھ اگر مطلب Jud expressed it is impossible it is impossible to make a heat engine impossible to make a heat engine which which converts all the heat from hot reservoir from a hot hot reservoir from a hot reservoir from a hot reservoir into work into work without without rejecting any heat rejecting any heat to sink کہتے ہیں کہ ایسا heat engine بنانا بہت مشکل ہے جو کیا کام کرے کہ ساری کی ساری heat کو جو وہ افضار کرتا ہے ورگ ڈان میں چینج کر دے اس کو sink نہ کرے مثلا کہ جتنی اس کے پاس heat موجود ہے heat اس کے پاس جتنی آرہی ہے وہ ساری کی ساری آگے ورگ ڈان میں کنورٹ کرتا جائے اپنے اندر کچھ بھی جذب نہ کریں تو ایسا heat engine بنانا impossible ہے مشکل ہے ناممکن ہے تو یہ statement میں بتایا جا رہا ہے it is impossible to make a heat engine which absorbs all the heat into work done without sink the heat heat sink کرنے کے بغیر ساری کی ساری کو work done میں چینج کرنا دینا ایسا heat engine ممکن نہیں ہے جیسے مثال کے دور پر میرے پاس اگر داس روپے مجھے کہیں سے آرہی ہے میں سارے کے سارے داس روپے خرچ کر دوں ٹھیک ہے آگے میں دے دوں کسی کو تو ایسا ممکن نہیں ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے پاس بھی موجود ہوں گے میں اپنے پاس بھی رکھوں گا اس طرح کی مثال میں دے رہا ہوں کہ میرے پاس داس روپے تھے میں نے دس میں سے دور پر خود رکھ دی آٹھ پر آگے پہنچا دی تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس second law thermodynamics ہے کہ ایسا heat engine بنانا ہے ممکن ہی نہیں جو ساری heat work done میں convert کر دے without any heat sinking ٹھیک ہے تو next کہتے ہیں explanation explanation میں کہتے ہیں let the engine absorb a quantity of heat q1 from the heat source at temperature t1 temperature t1 it does work w and reject heat q2 to low temperature reservoir at temperature t2 as a working substance goes through a cyclic process in which the substance eventually you return to its initial state thus the change in internal energy is zero کہ اس کے ساری پرسل میں جو internal energy کا change آ رہے وہ کیا آ رہے zero آ رہے یعنی کوئی بھی اس کے اندر internal energy نہیں increase ہو رہی نہ decrease ہو رہی ہے کہتے according to first law of thermodynamics the work done is according to first law according to first law of thermodynamics q is equal to del u plus w q is equal to del u plus w explanation میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہتے the heat the engine absorbed the quantity of heat q1 suppose کیا کے پاس ایک engine ہے اس کے پاس جو heat آ رہی ہے quantity q1 وہ کیا کر رہے اس کو absorb کر رہے from the heat source at temperature t1 تی 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 جو پہلے heat اس کے اندر جذب ہوئی وہ work done میں کرویٹ کرے گا اور باقی تی 2 ریزروائی سے آپ کے پاس heat آ رہی تی اس کو فیلحار reject کر دے گا چونکہ اس کے پاس پہلے سے heat موجود تھی اور working کروار ہے اس کے ساتھ as a working substance goes through a cyclic process جو working substance ہوگا اس میں cyclic process چلے گا in which the substance eventually return to its initial state اس کے بعد جو آپ کے پاس substance ہوگا واپس اپنی original state پہ یا اپنی initial state میں واپس آ جائے گا does the change in internal energy is zero ٹھیک ہے تو ہم نے در کہہ لیا q is equal to del heat تھی آپ کے پاس وہ کیا تھی q 1 minus q 2 change in internal energy zero plus w آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے w is equal to q 1 minus q 2 and q is equal to q 1 minus q 2 اب کہتے q 1 minus q 2 0 plus w q 1 minus q 2 is equal to w q یہ آپ کے پاس آگیا work done کس کے برابر ہے q 1 minus q کے اب اس کو اگر سیدھا کر کے لکھیں تو کہہ سکتے ہیں w is equal to q 1 minus q 2 یہ آپ کے پاس work done کا فارمولہ بن گیا work done کیسے ہو رہا ہے کہ جو پہلے heat ریزروائر سے ہیٹ آرہی ہے اس جو دوسری ریزروائر میں سے ہیٹ آرہی ہے اس کو minus کر دیں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا work done کے equal اب next کہتے ہیں as a consequence of second law thermodynamics two bodies at different temperature are essential for the conversion of heat into work کہتے ہیں consequence اس کے جو بتا رہے ہیں کہتے ہیں two bodies at different temperature two bodies two bodies two bodies at different temperature are essential for the conversion of heat are essential for the conversion essential for the conversion of heat into work done ٹھیک ہے کہ دو body ہیں ان کی temperature different ہے تو ان کے لئے لازمان بات ہے کہ وہ کیا کریں heat convert کر دیں into work done میں ٹھیک ہے work done میں اپنی heat کو convert کر دیں اگر ان کا temperature different آر ہے کہتے ہیں a single heat reservoir no matter how much energy it contain cannot be made to perform any work کہ اگر ایک single heat reservoir ہوگا یہ چاہیے اس کے پاس جتنی مرضی energy موجود ہو تو وہ work کرنے کے قابل نہیں ہوگا کہتے ہیں a single a single reservoir a single reservoir a a single reservoir no matter how no matter no matter how much energy is contained how much how much energy is contained how much energy is contained cannot be made cannot be made cannot be made to perform any work کہ اگر single reservoir ہوں گا اس کے پاس چاہے جتنی مرضی energy موجود ہو لیکن وہ work کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہتے ہیں hence the working of heat engine there must be a source of heat at high temperature and a sink at low temperature to which heat may be expelled it is true for ocean and our atmosphere which contain a large amount of heat energy but cannot be converted into useful mechanical energy it is true for our atmosphere it is true it is true it is true for oceans and for oceans and atmosphere oceans and our atmosphere oceans and our atmosphere which can which contain which contain which contain our questions which contains a large amount of heat energy which contain a large amount of heat energy large amount of heat energy but cannot be converted it into but cannot be converted but cannot be converted it into useful mechanical cannot be converted into useful mechanical work mechanical work freight water to utilize the heat content of motion atmosphere is that کہتے ہیں کہ ہماری inability ہے کہ ہم اس والی ہیٹ کو اٹماسفہر اور روشن کی ہیٹ کو نہیں کر پاتے that there is no reservoir at a temperature lower than any one of the two کے دو کے علاوہ باقی کوئی بھی ایسا آپ کے پاس reservoir نہیں ہے جس کا temperature low ہو ٹھیک ہے پھر آگے note میں ایک بات بتاتے ہیں student note میں کہتے ہیں in practice the petrol engine of a motor car extract heat from the burning fuel and convert the fraction of this energy to mechanical energy or work and expel the rest to atmosphere ٹھیک ہے note یہ important بات ہے لکھنے والا ہے کہتے ہیں in practice the petrol engine in practice in practice the petrol engine of a motor car extract heat of a motor car extract heat heat from the burning fuel and convert from the burning fuel and convert from the burning fuel and convert a fraction of this energy convert a fraction of fraction of this energy fraction of this energy this energy into mechanical into mechanical energy or work and expel the rest energy or work and expels and expels and expels the rest to atmosphere expels the rest to atmosphere действительно something if you want to hear by all your questions what what it is انٹو ورک کہتے ہیں کہ جو پیٹرول انجن ہوتا ہے اس کی جو ہیٹ انرجی ورک میں تنٹ ہوتی ہے وہ ہے 25% اور جو ڈیزل انجن ہوتا ہے اس کی جو ہیٹ انرجی ورک میں جو کنورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 35 سے لے کر 40% تک ٹھیک ہے پیٹرول انجن کنورٹ پیٹرول انجن پیٹرول انجن کنورٹ 25% اور دیزل انجن کنورٹ پیٹرول انجن کنورٹ 35 to 40% ہیٹ انٹو ورک ہیٹ انٹو میکنیکل ورک یہ باتیں یاد رکھنے کے لیے اس ایم سی کیوز ہیٹ انٹو میکنیکل ورک ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس ایمپورٹن چیز ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ جو ہیٹ انجن ہوتا ہے وہ پیٹرول انجن ہوتا ہے وہ کتنی ہیٹ کو میکنیکل ورک میں کنورٹ کرتا ہے وہ ہے 25% لیکن آندھا در ہینڈ جو پیٹرول انجن ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ پیٹرول انجن جو ہوتا ہے وہ 35 سے لے کر 40% تک ہیٹ کو میکنیکل ورک میں کنورٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس ایک ٹاپک تھا ایمپورٹن ٹاپک جس کا نام تھا سیکنڈ آف تھرموڈائرامیکس ٹاپک ہے چیپٹر کے ہم لحاظ سے تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کوئی کنفیوجن واقعی نہیں رہی ہوگی تو سٹوڈنٹس پر ملتے ہیں ہم اپنی نیکس والی ویڈیو میں اپنی نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے